مولا 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 قابے کی روم کے قابے کا منظر اللہ وکیبر قابے کی روم کے قابے کا منظر اللہ وکیبر کہ حیرت دے سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں مرد ہوں کہ حیرت دے سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں مرد ہوں تو لایا کہاں مجھ کو میرا قطر اللہ وکیبر اللہ وکیبر قابے کی روم کے قابے کا منظر اللہ وکیبر اللہ وکیبر کہ اپنی نارے تکبیر نارے تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ عظمتِ قرآن نارے تکبیر کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں ملزور ہوں گی مکہ بول ہوں گی ملزور ہوں گی مکہ بول ہوں گی ہے میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ وکیبر اللہ وکیبر قابے کی روم کے قابے کا منظر اللہ وکیبر اللہ وکیبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ وکیبر اللہ وکیبر قابے کی روم کے قابے کا منظر اللہ وکیبر اللہ وکیبر اللہ وکیبر اللہ وکیبر سٹیج پر موجود تمام علمائے کرام کا لہو سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے سٹیج کی زینت بنے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے اشاعت التوہید والسنہ زرہ خوشاب کی طرف سے مناقد کی جانے والی اس عظیم ختم نبوت کانفرنس میں فیصل آباد سے ہمارے مخدوم مہمان حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص وعید خوش الحان وعید بالقرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب تشریف لائے ہیں میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو احلا وسحلا مرحبا کہتا ہوں اور انتہائی عدو احترام سے آپ کی خدمت میں ملتبس ہوں کہ قرآن و سنت کے فرمودات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے ہمارے مخدوم مہمان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 جب بھی گھبراتا ہوں میرے قریم میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹاتا ہوں میرے قریم میرے قریم میرے قریم میں تیرا ہی در کھٹاتا ہوں کون سے اور کون سوے گا میری صدا اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی مانگنے والا مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی اس لیے تیرے قدموں میں سر چکا ہوں سبحان اللہ 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 موسیقی 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 دعا ہے اللہ تشریف لانے والوں کی حاضری قبول و منظور فرمائیں میری بھی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں بات یہ ہے کہ حیثتہ بولو یا زور سے بولو میں نے تو انشاءاللہ عرض کرنا ہی کرنا ہے امی 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 سیدہ ستیقہ رضی اللہ خدا علاہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کروڑوں کروڑوں بات اگر کسی دل میں نفاق ہو بھرا ہوا ہو کھندگی کا تو میں سے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے بھائی وہ دفع ہو جائے انشاءاللہ یہ سننے والے احباب ہیں یہ ما شاءاللہ مہا عشاء کے روحانی پہلے میٹھے ہوئے یہ مہا صدیقہ کے روحانی پہلے میٹھے ہوئے انشاءاللہ بیان ہوگا اور ایک کھنٹہ بھی رہا انشاءاللہ بیان ہوگا اللہ کی بزن سے قول و منظور اللہ فرمائے اپنی نعمہ سکتے ہیں اپنی نعمہ سکتے ہیں اپنی نعمہ سکتے ہیں اپنی نعمہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہوگا کوئی جگہ ملک میں موجود سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی شاہد کے مسلک گندے فانس بولنے کی انشاءاللہ رضوین ہو کر کے رسلے کے ان کی زلط کے وقت آ چکے تھے اللہ کے فرم سے ایسے ہوگا کہ کوئی قندی زمان والا چھتے پھرتے نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ نظر نکھی آئے گا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑی شاہد زبان نو کچھ ہوئے ہویا ہے بھائی دروش شریف آ کیا تھے کچھ ہو جائے گا تو ہاڑی زبان نو انشاءاللہ کچھ نہیں آئے گا رکھو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بول دے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اللہ دے آسمان مول مو کر کے عرض کر رہے اللہ 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 مجھے اس بات میں ملامت نہ کرنا ہو جس کا مائے مالک اللہ اللہ نے عقیدہ بھی کیا سچا اور سچا عطا فرمایا آپ لوگوں کو یہ جانتے ہیں کہ نبی کو بھی دینے والا اللہ ہے اور ہمیں بھی دینے والا اللہ ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو جس طرح ایمان و اقان سے نوازہ ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی عظمت سے نبی علیہ السلام کی تاعت سے فرما برداری سے اللہ اپنی فرما برداری سے آپ سب کو نوازے اپنی رحمت و مہربانی سے درہ زور سے بولو زور سے ماشاءاللہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کر رکھے ہیں اللہ ہم لا تلومنی فی مالا عملی کو یا اللہ منوس بات اندر ملامت نہ کرنا اللہ اکبر جو میرے بس میں نہیں ہے جو تیری طاقت میں ہے میری طاقت میں نہیں ہے جو تیرے بس میں ہے میرے بس میں نہیں ہے اللہ اکبر ہے میرے حبیب صلوات اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہو کیا کہہ رہے ہو میرے پیغمبر اللہ اللہ یا اللہ یہ دل اور دل دی کوٹھی یہ دل دی کوٹھی اللہ تم موڑ چھڑیے اپنی رحمت نال میری بیوی عیشہ صدیقہ کی طرف میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ دل کی کوٹھی یہ دل کا مو میری ساری بیویوں کی طرف ایک جیسا ہو اس میں محبت بھی ایک جیسی ہو میری بیویوں کا پیار بھی ایک جیسا ہو اللہ میں نے جب بھی دیکھا اللہ میں نے جب بھی نظر ماری اللہ میں نے جب بھی دیکھا تو میری عیشہ صدیقہ کی محبت غالب نظر آئی یا اللہ لا تلمنی فی ما لا املکو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ مجھے ملامت نہ کرنا اس بات میں جس کا میں مالک نہیں ہو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جو کام ہم آ خود کریں جو کام ہم خود کریں اس پر ملامت کیوں کریں جو کام میں خود کروں یہ عیشہ کی مخبت تیری تمام بیویوں سے زیادہ ڈالی کس نے میں نے ڈالی ہے آئے اللہ میں نے ڈالی ہے تیرے رب نے ڈالی ہے تیرے اللہ نے ڈالی ہے جس اللہ نے جس رب نے محبت ڈالی ہے اللہ اکبر وہ رب کہتا ہے جو کام میں کرتا ہوں نے کوئی بدلنے والا نہیں ہے جو کام میں کرتا ہوں نے کوئی اٹانے والا نہیں ہے جو کام میں کرتا ہوں اللہ اکبر ان سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے تو میرے تقادے یہ ہیں میری عظمت کے تقادے یہ ہیں کہ میں سب تیری بیویوں سے محبت کا غلبہ عطا کروں تو تیری بیوی اے شاہد صدقہ کو کروں بولو دور سے بولو اچھی عظمت ہے امی اے شاہدی اچھی عظمت ہے امی اے شاہدی جڑی خارمو من دی مادی سے اے حبیبا حبیب خدا دی سے سبحان اللہ چپ کر گئے ہو سوس ہو گئے ہو پولسان پیانا لیا نے اللہ اکبر خیر ہو گئے ماشاءاللہ کچھ کدھ رہے تھے کچھ کدھ رہے ستے ستے ہاتھ کھر کرو اچھا اچھا کرو ماشاءاللہ ستے بندے ہاتھ اچھا کرو جزا کرو اور اچھا کرو دونوں ہاتھ کرو شاہباز اٹھو چاول آن لگ گئے نے نیندے پہنے دکھائی جاؤ اے میری قوم دا شعور ہے اے میری قوم دا سنن دا شعور ہے میں اچھا موضوع چیڑے امی عیشہ صدیقہ دی قربان قربان خو جان سارے ایمان والے اللہ اکبر تو ہڑا خالے ہے کرمالے ہو میں آکھا ہوتے چاولو پر نیج دے جائے دونہ ہتھا نہ لائے رہو تسی دونے ہتھ آون دیو آون دیو آون دیو آپ اپنی ادھاؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو گستاقی ہوگی گستاقی ارز کرنا جناب دی مقصود نہیں ہے سنانا مقصود ہے ذرا محبت پر آنا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور زور سے بولو گے اور زور سے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کریم کریم میرے نبی یو رحمت کہا کرو میرے پیغمبر خاتم نبی جین خاتم المرتبہ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دی زبان بدبخت دی زبان بچو خاتم النبیین نے نکل دا بڑا بدبخت ہے خاتم النبیین میرے نبی خاتم المرتبت میرے نبی خاتم النبیین میرے پیغمبر بولو گذر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام امی دی ایشہ صدیقہ میری تیری امی سیدہ صدیقہ طیب علیقہ میرے نبی کے گلستان کے اندری با امی ایشہ صدیقہ میرے نبی کی خیرت کی چادر امی ایشہ میرے نبی کی دستار امی ایشہ میرے نبی کی خیرت امی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ کروڑوں کروڑ بھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دن ہو رات ہو میرے پیغمبر گھر تشریف لاتے سلام اس گھر پر آپ سے ایک بات ارز کرنے والا ہوں کہ آپ سن رہے ہو ہاں اگر وہ گھر صحیح نہیں تھا جس میں میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ صدیقہ کو بیعہ کر کے لائے تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسے گھر میں جانے کیوں دیا اگر گھر صحیح تھا زور سے بولو گھر صحیح تھا زور سے اور زور سے وہ گھر صحیح تھا اس جیسا گھر اللہ نے دنیا پر کوئی نہیں ملایا تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہے وہ گھر ابو بکر صدیقہ جہاں سے امی 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 سیدہ عیشہ صدیقہ کو نبی بیعہ کر کے لائے وہ گھر ماری عیشہ صدیقہ کا جہاں سے میرے پیغمبر اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ماں عیشہ کو دلہ بنا کر کے لائے وہ گھر میں عیشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہ ماری سیدہ صدیقہ کے بستر پر اللہ کی وخی ترتی رہی اللہ کا سلام آتا رہا اس ماں صدیقہ کی عزبت کا بیان چھیڑا ہے اور انشاءاللہ بیان عرض کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا جہاں چلی جائے بیان کرتا رہوں گا کوئی کتل کر لے تانگ بیان جاری رہے گا انشاءاللہ بیان جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا دور سے درہ دور سے ما شاءاللہ دور سے سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے شاہ اللہ اکبر کلی مینی کلی مینی کلی مینی کلی مینی تمہیں مزہ نہیں آتا میں جب پڑھتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوتا سکون نہیں آتا کلی مینی کلی مینی کلی مینی کلی مینی کلی مینی واہ میرا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے سبحان اللہ کلی مینی اے شاہ آ میرے ساتھ باتیں کر اے شاہ تیری باتوں سے میرے دکھ دور ہوتے ہیں اے شاہ تیری باتوں سے میرے غم غم غلط ہوتے ہیں اے شاہ آو مجھے مشورہ دو اس بات میں آو مجھے مشورہ دو اس بات میں اللہ اکبر نبی کو مشورہ دینے والی ماں ہماری امہ کا نام ماں اے شاہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ سلوات اللہ علیہ جس کو میرے پیغمبر کہتے ہیں کلی مینی اے شاہ کلی مینی کلی مینی کلی مینی کلی مینی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام آئے صلی اللہ علیہ السلام فرمایا اے شاہ موقع ایک ایسا آ گیا تھے کہ ہم نکلے تو اللہ کے حکم سے تھے صحابہ سارے احراؤں غیرہ بانت کر نکلے تیاری کر کے نکلے مگر جب ادھر آئے تو خالات کچھ اور ہو گئے میں نے کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال احرام کھول دو اور اگلے سال کے لئے تیار ہو جاؤ کئی صحابہ بات کرتے ہوئے سنو سنو کئی صحابہ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کیا ہوئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہیں شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے مجید شرم نہیں آتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی وارش محراب و منبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علی کا دامات حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابو بکر طرح میری بات سننا ابو بکر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر کیا ہوا کیا بات کم کم رائے ہوئے یہ کیا ہوا ہے سب کیا ہوا آخر نبی علیہ السلام نے رشاد فرما دیا اگلے سال آئیں گے حرام کھول دو تو آپ کو کیا آخر ہو گیا ہے واہ ابو بکر جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کا اور صدیق 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 مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 جو نہ مانے وہ زندی 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 میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر کیا ہو گیا تمہیں یہ بات کہی تو کس نے کہی اللہ اللہ یہ کس نے کہا کہ احرام کھول دو کس نے کہا اگلے سال آنے کا کس نے حکم دیا خی حضرت عمر فرماتے ہیں بات تو تیری صحیح ہے مگر یہ ہوا کیا خی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر جو ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا جو ہونے والا خی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا جو ہوگا کس کے حکم سے ہوگا ربول کر کے کہو کس کے حکم سے ہوگا سبحان اللہ اللہ کے حکم سے نبی کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی عیشہ دوراتی اللہ کے نبی آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہو یہ سب کچھ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہوا ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوا تو جو اللہ کے حکم سے ہندہ بھی جو ہوگا اللہ کے حکم سے یہی بات میں حل کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں میرے بچوں و لو لا اس سمعتموه قلتم ما یکون لنا اللہ کے حکم سے ہوا دنیا بی آدھا بی آدھا بی آدھا بی آدھا سبحانکہ آدھا بہتان العظیم اللہ اکبر سبحانکہ آدھا بہتان العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر میں تشریف لائے میرے پیغمبر علیہ السلام کا بسترہ لگا ہوا بچھا ہوا ماجی احشاء ستیقہ نے خدمت پوری کی خوئی نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی الگ رکھا ہوا پینے کا پانی الگ رکھا ہوا نبی پاک علیہ السلام آ کر بستر پر دراز ہوئے ماجی فرماتی ہے میں دیکھ رہی پیغمبر علیہ السلام کے بستر پر دراز ہونے کو سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر سمجھتے ہیں کہ اے شاس ہو گئی ہے عالم الغیب کونے بلو بلو عالم الغیب کونے اللہ سبحان اللہ سیدہ فرماتی ہے میرے نبی سمجھتے ہیں کہ اے شاس ہو گئی ہے اے شاس ہم گئی ہے اے شاس ہو چکی تھے مگر میں جاگ دیسا سبحان اللہ مگر میں جاگ دیسا سیدہ سنگی کا فرماتی ہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام اپنے بسترے سے آہستہ آہستہ اٹھے حضرت نے اپنا جوتا مبارک جوتا متحر جوتا مبارک میرے نبی کا جوتا مبارک کہو کہو جوتا مبارک جوتا متحر میرے پیغمبر نے اٹھایا اللہ اکبر اور اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے پاؤں میں ڈالا اور ڈال کر میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اہستہ 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 سبحان اللہ مہل مہل کیا کہا میں نے مہل 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 آہا اللہ کے فضل سے میرے شیخ پر اللہ کروڑ و رحمتیں کرے آج وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے شگردوں کو ان کے مہنے والے دوستوں کو یہ ضرور ہوگا کہ عقیدے کی غلطی کسی سے نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے اللہ مردان و بردوان اللہ اکبر مہل 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 میرے نبی علیہ السلام نے جوتا اہستہ 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 اللہ اکبر کیا کہا میں نے ہستہ اہستہ اللہ اکبر جلدی جلدی کیوں نہیں تیز تیز کیوں نہیں یہ مل دھورایا اللہ اکبر کہ عیشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے اہاں پھر کہو پھر کہو جو نبی اپنی بیوی کی نیند خراب ہونے کا بھی اتنا خیال رکھتا ہو ایمان بھالو میں کیوں نہ کہوں گا رضی اللہ خطانہ سلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ خطانہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ تیری پاکی گی پر نت فطرت نے شہادت دی کوئی عباسیاں لے نینے کیا سبحان اللہ تیری کوئی انشتے ہو انہیں ما شاء اللہ کیا ہو بیان کیا جائے یا تھک جائے وصدقہ ونبی کی باوفا بیوی میں کچھ اور کہہ رہا تھا تیری پاکی گی پر مطق فطرت نے شہادت دی تجھے عزمت آتا کی آفیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہر پر ور ادا پر حرف آجاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش مخدوش کہلاتا خدا لم یدل کھا پا تجھ پر سلام آیا خدا ہے یہ ہو گیا خدا لم یدل کھا اے ستی میری قوم نے بھی جگا دے خدا لم یدل کھا خدا لم یدل کھا میں کہتا رہوں آپ کہتے رہو سبحان اللہ خدا لم یدل کھا خدا لم یدل کھا خدا لم یدل کھا باہ رہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا لے شدی کا لقب تیرا رسول اللہ رسول اللہ نے رکھا ہے شدی کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا اسے جنڈا بنو کر مقبر صادق نے لہرا یا رسول اللہ نے رکھا ہے سندھی کا لقب تیرا اسی سے حشر کے دل سرور این اٹھیں گے مگر تلہا نہ اٹھیں گے ماشی خیل اٹھیں گے اس وقت سنو عظمت والو عزت والو شان والو سنو اوہ شاید بات آپ تک نہ پہنچی ہو میں نہیں جانتا کہ بات نہ پہنچی ہو ضرور پہنچی ہے کہا نبی علیہ السلام کو جب قبر میں صحابہ اتار رکھے تھے حضرت علی تھے حضرت زید تھے فلاں فلاں تھے علیکہ یہ بھی جھوٹ ہے قبر میں اتارتے خویے سنو سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ایک کام مجھ سے رہ گیا خیہ تو نے کرنا ہے مجھ سے رہ گیا خیہ تو نے کرنا ہے حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ کون سا کام جو مجھ سے رہ گیا ہے اب آپ سے رہ گیا ہے میں نے کرنا ہے فرمایا ایشہ کو طلاق میں نہیں دے سکا ایشہ کو طلاق تو نے دینی ہے وہ میری قوم تو آپ تو سو گئے میں تو آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں میں تو آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں آئندہ کسی بدبخت کے موں سے ایسے قلمیں نہ سننا نہ سنو اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں پر اللہ کا غذب نہ دل خوگا ان لوگوں پر اللہ کو اکبر نبی نے فرمایا ایشہ کو طلاق تو نے دینی ہے نہ طلاق ہوئی نہ طلاق بھی میرے نبی کی ساری زندگی ساتھ رہنے والی سیدہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سلامات اللہ علیہ کروڑا کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے بلوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سو اکبر اللہ اکبر جو میں نے اہم اہم باتیں آپ سے کرنی ہے وہ ضرور کروں گا انشاءاللہ کہا ایک بدبخت کالا مو کالے ہاتھ کالا ہی کالا اندروں کالا باروں کالا کالا ہی کالا دنیوں تے کالا جہنڈ میں کالا کالا ہی کالا کہا یا یوہر رسولو بلو پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے یا یوہر رسولو بلو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بدبخت اللہ اکبر میرے شیخ کہتے پڑھو بھائی یا ایوہر رسولو بلل ما اوزل الیکہ میر اکڈک اللہ اکبر اللہ شیخ تیری قبر پر رحمت نادل فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ بدبخت کہتا ہے تیرا مو گندہ کوڑیا زبانے دیا کتے کہ فایل لم تفعل فما بلغت رسالته واقر م Ts reference واللہ یعصمك من الناس واقر Party واللہ واللہ واقر مجھے جاگ jobs اللہ اکبر نادل اور کوئی سواد بھی آیا ہے کہ نہیں سبحان اللہ اپنے آپ نو بیدار کرو سو گئے ہو تمہیں جگانے والے آئے مگر خود ہی انہیں سلا دیا گیا اے کاش میری قوم جاگ جاتی جاگو جاگو اگر میں حشر نہ ہوگا قیامت تک حشر نہ ہوگا جاگو ماجی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اے تک کہ مکھی نہیں تو سی بیچ پاچھڑی او بھائی او بھائی انہوں ڈول دیو تے کوئی مکھی دے بغیر لبے تو لے آیا جا ہاں ماشاءاللہ ہاں بھائی سبحان اللہ بلو سبحان اللہ بس کر یہ تھک گئے ہو آجتے میرے استاذ مولانا بنیالوی دامت برکاتہ حضرت مولانا تعالی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور کافی علماء آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ساری رات قاری عبدالحفیز کی بات آجے مدرکل نہیں رہ گئے یہ تو نہیں آدھے توڑے قاری عبدالحفیز کی بات اے ماشاءاللہ آخر تک قاری عبدالحفیز کی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان میں آکھا نا بھئی اتے چاول امڈے پیریں کٹھے کر لو نہ کریا جہاں تھا کوئی چاول چاول نہیں تگڑے ہو کر بیٹھو ماشاءاللہ معافرمانی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا جوتہ مبارک نبی علیہ السلام دے جوتے مبارک انہوں جتلی نہ کہو بکواس کر دینے جڑے آ دینے جی مولوی غلام اللہ دے جڑے شگر دینے او مننہ علیہ نہیں او کافر نے فلانے فلانے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک کی بھی جو توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں اوروں سے کہا تم نے اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے صدا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے ایک ایک بات کو الگ الگ کر کے سناتے ہیں یہ میرے حضرت شیخ مولانا غلام اللہ خان کی تعلیم تھی رحمت اللہ علیہ میں ادھ کر رہا اللہ اکبر سیدہ فرماتی ہے میں نے بھی اپنی جوتی پڑی پکڑی ماں جی آپ کے جوتے بھی پاک کاش میرے سر کا وہ زینہ ہوتے پٹھکا ہوتے آپ کا جوتہ کاش میرے پر میرے سر کی زینت ہوتے میرے نبی کا جوتہ بھی پاک ماں جی عائشہ صدیقہ کا جوتہ بھی پاک میرے نبی چلے ماں جی فرماتی ہے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلی میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلی میرے پیغمبر علی السلام آگے آگے جا رکھے ہیں اور میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رکھے ہوں ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول کدھر جا رہے ہیں اور میرے نبی بھی نہیں جانتے کہ عائشہ کدھر جا رہی ہے جاننے والی اللہ کی داد اللہ بغیر کوئی جاننے والا نہیں ہے سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ زور سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ مجموع بکھے گرمہ گرم ہے اللہ دفضلال اس وقت بھائی گرم ہوئے ہیں سننے کے لیے بیتاب ہے ماشاءاللہ ماجی فرماتی ہے میرے پیغمبر علی السلام چودھ میرات شاوان کی اور اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے دربار میں تو ہے اللہ اللہ تیرا نبی کس طرح ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے کھڑے ہوئے میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں حضور کے ہاتھ دور سے چمکتے ہوئے چانت سے بھی زیادہ روشن چانت سے بھی زیادہ روشن میرے پیغمبر علی السلام کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے تو ہوا کہ حضور کے ہاتھ یوں گئے میں نے جو دیکھا تو حضور کے ہاتھ اس طرح چمک رہے ہیں میرے پیغمبر علی السلام دیکھتے ہیں کہ چاند غروب ہونے لگا چاند غروب ہونے لگا تو میرے نبی نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھیر کر کے میرے پیغمبر دعا فرما کر کے حضور چلنے لگے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگی بولا مات صدیقہ فرماتی ہے نبی نہیں جانتے کہ پیچھے کون آر آئے اور میں بھی نہیں جانتی کہ حضور اب کدھر تشریف لے جائیں گے سیدہ فرماتی خیر میرے پیغمبر آگے آگے اب میں آگے ہو کر کے حضور کے آگے حضور میرے پیچھے پیچھے نہیں سمجھ رہے پہلے کیسے ماں جی پیچھے پیچھے حضور آگے آگے اب حضور پیچھے پیچھے ماں جی آگے آگے ماں فرماتی خیر رضی اللہ تعالیٰ نہا میں اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی اور اپنی چادر اس طرح کر کے اپنے موہ میں لے لی اتنے موہ تک لے لی اتنے تک میرے نبی آگے میرے نبی فرماتے السلام علیکی یا عیش اس ماں کا گلہ کرتے ہو اس ماں کو زاریاں کہتے ہو اس ماں کو کتیاں کہتے ہو اس ماں کو کہتے ہو کہ آئے گا امام پاک اور اسے قبر سے نکالے گا درے مارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر میرے نبی سلام کہتے ہو فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم سبحان اللہ میرے نبی فرماتے السلام علیکی یا عیش ماں جی اسی طرح چادر کو درہ ہٹا کر عرض کرتی ہے وَالَيْكُمْ السلام وَالَيْكُمْ السلام یا رسول اللہ وَالَيْكُمْ السلام جواب تو ہو گیا نا بولو جواب تو ہوا وَالَيْكُمْ السلام یا رسول اللہ میرے نبی احران ہو کر پھر مرماتے ہیں السلام علیکی یا عیش حشاء بولو السلام علیکی یا عیش وَالَيْكُمْ السلام وَالَيْكُمْ السلام یا رسول اللہ میرے نبی نے پھر تیسری دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر قلمینی اے شاہ جواب دو بلو فَإِلَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ لَبِّئْ يَا عَيْشْ فَإِلَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ میں موڑ پڑا سبحان اللہ آہا اللہ نے کیوں جی سننانے بندے گھلے ہنے لگ دا فرشتی اتر ہوئے ہیں ماشاءاللہ فَإِلَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ ماں جی فرماتی ہے میں جلدی سے اٹھ بیٹھے میں نے کہا بولو عائشہ جلدی کر وگر نہ جبریر ابھی آ جائے گا میں جلدی کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئی میرے نبی علیہ السلام سے میں نے حرض کیا حضور آپ میں سوئی ہوئی تھی آپ مسجد سے تشریف لائے آپ نے اپنا جوتہ رکھا بستر پر دراز ہونے لگے میں دیکھ رہی تھی آپ نے سمجھا عائشہ سو گئی ہے عائشہ سم گئی ہے عائشہ سو چکی ہے عائشہ سو رہی ہے مگر میں جاگتی تھی اللہ کے نبی جب آپ باہر کو ٹوڑے محل 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 جوتہ پہن کر کے اللہ کے نبی جب آپ دعا فرما رہے تھے اپنی امت کے لئے دعا فرما رہے تھے دعا فرماتے رہے میں دیکھتی رہی آپ آمین کہتے رہے میں دیکھتی رہی آپ آمین کہتے رہے میں بھی ساتھ کہتی رہی اللہ کے پاک پیغمبر جب چاند گروب ہونے لگا تو آپ نے چہرے پہا پھیرا اور آپ اب آگے آگے میں بھی آگے آگے میں آگے 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 پیچھے پیچھے میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے سانس قابو کرنا چاہے اپنے سانس قابو کرنا چاہے مگر مجھ سے میرے سانس قابو نہ ہو سکے میرے پیغمبر آپ تشریف لے آئے اتنے تاک اور میرے پیغمبر آپ نے فرمائے السلام علیکی یا عائش آہاں پھر کہو پھر کہو جس عائشہ پر نبی سلام کہے وہ سعائشہ کو تم گالیاں دیتے ہو جس عائشہ پر نبی کہے السلام علیکی یا عائش آپ کہتے ہو نہیں وہ اس طرح کی تھی آپ کہتے ہو ماں ہونا اور بات ہے اور ماں ہونا اور بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سنو بھائی سنو سنو اللہ برکتہ فرمائے سیدہ صدیقہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ حضور جب آپ نے فرمایا نبعانی العلیم الخبیر سارے بولو سارے نبعانی العلیم الخبیر بولو میری ستی ہوئی قوم بولو بولنے دا وقت ہے ہن سونے دا وقت نہیں ہے ہن بولنے دا وقت ہے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیش ایسی تو کوئی بات نہیں تھی تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں تیری کسی اور سونتر کے پاس چلا گیا نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئیش آج رات اللہ اپنے بندوں پر وکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ معاف کر رہا تھا اونٹوں کے بالوں سے زیادہ گناہ معاف کر رکھا تھا میں بھی اپنی امت کے لیے گناہوں کاروں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے میں تو اپنی امت کے لیے گناہوں کی معافی چاہ رہا تھا جی میں ارد کر رہا تھا میرے پیغمبر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دور سے بولو گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے گھر اللہ اللہ ماجیہ شاہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ خطالانہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ذرفیں بکری ہوئیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں روئی جا رکھے ہیں سیدہ صدیقہ فرماتی خیر رضی اللہ خطالانہ سلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی میرے نبی روئی جا رکھے ہیں رو 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 کر کے حضرت کی داڑی بھیگی ہوئی حضرت کا چہرہ مبارک متحر منور معلہ میرے محبوب کا چہرہ بھیگا ہوا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہو گیا ہے اللہ کے پیغمبر کیا ہے آپ کو کیوں رو رہے ہو اس طرح کیوں رو رہے ہو اللہ کے پاک پیغمبر میرے نبی فرماتے ہیں اس بات یہ ہے بات چلتے چلتے تو آج کئی دل ہو گئے روز مسجد میں لڑائی چھڑ جاتی خیر روز نیزیں نکلاتے ہیں تلواریں نکالاتے ہیں روز لڑتے لڑتے بچ بچ بچہ ہو جاتا ہے عیشہ میں لوگوں کو جواب دوں تو کیا جواب دوں اللہ اکبر لوگوں کو جواب دوں تو کیا جواب دوں سیدہ صدیقہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا اگر اللہ کے پاک پیغمبر آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے تو مجھے اجازت دو میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں دعا کرو اللہ کرے کوئی اس حالت میں کسی کی بیٹی بہو بہن اپنے میں کے گھر میں نراز ہو کر کے نہ جائے اونچی آواز سے اونچی کہو اللہ کرے کسی کسی کی بہو بیٹی کسی کی بچی کسی کی بہن نراز ہو کر کے اپنے بابا کے گھر نہ جائے مگر ایسا نہ ہوا سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا میں نے ارد کیا حضور میں نے اس طرح کی بات سنی ہے سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر پھر میں گھر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں ہاں چلی جاؤ ایک دفعہ بھی میرے نبی نہیں رکی یہ نہیں فرمایا اس وقت نہیں جایا کرتے آدھی رات ہونے کو ہے میں چھوڑاتا ہوں ابو بکر کو بلا لیتے ہیں اب درحمان کو بلا لیتے ہیں کچھ نہیں کہا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے آ کر کہ اپنی چکار پہ ہاتھ رکھا اللہ کے نبی سے دوارے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر میں جاؤں اللہ کے نبی میں جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں ہاں چلی جاؤں سیدہ فرماتی ہے میں باہر دکھ لی چلتی رہی چلتی خوئی کافی فاصلہ تھا وہاں سیدہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مادی سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بابا کا کر کے دروازہ کٹ کٹ آنے لگی دروازہ کٹ کٹ آنے لگی میرا بابا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں میری امی باتیں کر رہی ہیں میرے بھائی اب تر رحمان بول رکھی ہیں اسما بول رکھی ہیں مگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اللہ اکبر جواب نہیں دیا اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے چھوٹی سی بات پر فوراں کھڑے ہو جاتے میں عرض کرتی رہی ابو 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 کہتی رہی تیر پا میرا ابا اٹھے حضرت ابو بکر صدیق 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 رضی اللہ خطاران اٹھے اور آ کر کے دروازہ کھولا میں نے السلام علیکم کہا نہ تو میرے سلام کا جواب دیا نہ ہم شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اللہ اللہ نہ شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں کہتی رہی بابا مگر بابا نے جواب نہیں دیا ایک چار پائی ٹو ٹی وی میں اس پر لیٹ گئی مجھے بخار چڑھا ہوا اللہ اکبر ایک دن دو دن تین دن چار دن گزر گئے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح 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 ہمارے گھر آئے میری وہی بات ہے اگر گھر آنے کے قابل نہیں تھا اللہ نے اپنے نبی کو آنے کیوں دیا میری وہی بات ہے یاد رکھو اللہ اکبر آج بھی کل بھی جب تمہیں ذکر آئے انشاءاللہ مولانا بندیال بھی اللہ کے فضل سے حاضر اور علماء حاضر اور قرآن حاضر اگر وہ جگہ صحیح نہیں تھی اللہ نے اپنے نبی کو اس گھر میں کیوں آنے دیا معلوم وہ جگہ صحیح تھی جہاں نبی آئے جہاں عیشہ صدیقہ کو لے کر گئے میرے نبی اندر داخل ہونے لگے اندر مہا اسما کھڑی ہوئی مہا اسما سے میرے پیغمبر اللہ السلام اسما تری بہن کہاں ہے یہ ہے جلال نبی کا اسما کہاں تری بہن حضور وہ چار پائی پر وہ لنزے کا بخار چڑھا ہوا وہ بال اڑھ اڑھ گئے ہوئے میرے پیغمبر اللہ السلام آئے اور آ کر کہ میری چار پائی پر بیٹ گئے محبوب سے محب کو محب سے کئی دن ہو چکے ہیں معاف فرماتی ہے میں اپنے نبی کی زیارت کے لیے میں اپنے نبی کی زیارت کے لیے اٹھ خیئے اور ادھر سے ہو کر کہ اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہیے مگر میرے پیغمبر نے موں دوسری طرف پھیل لیا موں دوسری طرف دوسری طرف پھیل لیا اللہ اکبر میں پھر ادھر ہوئی تو نبی جی نے دوسری طرف موں پھیل لیا میں پھر ادھر ہوئی پھر دوسری طرف چیرہ پھیل لیا پھر ادھر ہوئی تو چیرہ پھیل لیا میں کہا امی آؤ نا حضور کو کچھ جواب دو آؤ اپو اپو آؤ حضور کو کو جواب دو میری امی آئی اپو آئے کہنے لگے ایش بات کسی اور کی ہوتی تو ہزاروں جواب تھے لاکھوں جواب تھے یہ بات اللہ کے رسول کی ہے کون جواب دے اللہ کے پیغمبر کو جواب کون دے میرے پیغمبر محی السلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ فستغفری من اللہ تعالی فستغفری من اللہ تعالی شاہ بندہ جو ہویا کوئی غلطی ہو جاتی ہے قصور ہو جاتا ہے فستغفری من اللہ تعالی اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا نبی بھی معافی مانگ دے تو اللہ سے اولیہ نیک بندے معافی مانگتے ہیں اللہ سے اور سیدہ صدیقہ بھی معافی مانگ تو کس سے معافی مانگ بولو اللہ سے سارے بولو سارے بولو کے دعا کریے مولوی جی دسیجہ دعا کر کے تڑھے پیچھے آجائیے تھک گئے بندے ہاں بھائی کیوں وہ کارشاہ میں بس کروں ٹھیک ہے نا بولتے نہیں ہو کاری تیری بات سنیں گے ساری رات سنیں گے ساری رات سنو ماشاء اللہ میرے نبی پاک مسجد میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے مانگ ایش صدیقہ اپنی ٹوٹی ہوئی چار پائی پر ماں کہتی ہے ایش صبر کرو اللہ خیر کرے گا اللہ بہتر کرے گا ایش نہ رو بیٹا کہ دکھنے لگ جائیں گی سے دکھنے لگ جائے گا یہ حالت کیا ہو گئی اللہ خیر کرے گا ماں جی ارض کرتی ہے سیدہ صدیقہ فی فاتی بات طاہرہ امی امی رضی اللہ خیر کرتی ہے امی امی میرا کسور کوئی نہیں ہے پتہ نہیں اللہ بات کی میں بن گئی ہے اللہ اللہ قرآن مجید اٹھا کر ماجی ایش قرآن مجید پڑھنے شروع کر دیتی ہیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں آپ کو بھی وظیفہ کر یبد الحفیظ کا یاد رہے میری بیٹی و بچی و بھائی و پیر و پتر و بچ اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کا قرآن پڑھا کرو صبح پڑھا کرو شام پڑھا کرو جتوی توفیق اللہ کا قرآن پڑھا کرو ماجی پڑھنے لگئے اپنے مثل اٹھا کر آخری عدالت پہ ریٹ کر دی اپنے مثل اٹھا کر آخری عدالت پہ ریٹ کر دی ریٹ کیا ہے ام میں یجی بل مغفر آہ داد آہ ام میں میرے نبی سے صحابات کرتے ہیں حضور اتنے گھبرا اتنے پریشان کیوں ہو میرے پیغمبر اللہ سلام کے تیرہ اقدس پر پسینہ پسینہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو بیویوں کی کبھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سے کوئی چیز بھی آپ کے لئے کم نہ ہوگی سارے صحابات کرتے ہیں حضور نہ رو تو میرے نبی نے بھی آخری مثل اٹھا کر آخری عدالت رٹ کی ہوئی ہے رٹ کی ہوئی ہے اللہ ہی سے ارض کرتے ہیں اللہ بھی سے نہیں لوگوں ہم نے اور ہمارے وگر دلنے والوں کا یہ یقیدہ سب بلو اللہ ہی سے مانگتے تھے اللہ بھی سے نہیں کہو ہم بھی اللہ ہی سے مانگنے والے بلو بلو ہم بھی اللہ ہی سے مانگنے والے سبحان اللہ سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ میں پڑھ گئی اللہ کا قرآن پڑھ کر آخری عدالت میں رٹ کی ہوئی ہے کون دکھیوں کے دکھ سنے کون فریادیوں کی فریاد سنے میرے پیغمبر علیہ سلام کے مات پر پسینہ لو لالا بنا ہوا میرے پیغمبر علیہ سلام پسینہ لو لالا بنا ہوا کوئی بھلا کہہ کہ یہ میٹھا سا الفاظ ہے میرا میرے نبی پر پسینہ لو لالا بنا ہوا کوئی ہے خوش نصیب جو مجھے کہہ کر تھنڈا کر دے میرے نبی کے پسینہ اطہر کو کہے نبی کے ماتے پر پسینہ لو لالا بنا ہوا ذرا کوئی کہے تو سہی میرے نبی کے پسینے کو کہے میرے نبی کے ماتے پر پسینہ لو لالا بنا ہوا کہو گے جی میرے نبی کے ماتے پر پسینہ لو لالا بنا ہوا سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام سسا بارد کرتے حضور پہلے دھوپ دھوپ آگئی ہے ادھر پہلے چھاؤں تھی اب ادھر سے اٹھ کر چھاؤں میں ہو جائی ہے پسینہ پسینہ آ رہا ہے پہلے دھوپ آگئی ہے میرے نبی اٹھ کر کے میرے پیغمبر اٹھ کر کے اللہ اکبر میرے نبی اٹھ کر کے چھاؤں میں آگئے میرے پیغمبر علیہ السلام کا ماتھا مبارک متحر منور معلدہ میرے پیغمبر کا ماتھا منور صحابہ اس طرح پوچھنے لگ گئے اللہ اکبر اور میرے پیغمبر اچانک خوش ہوئے سب نے تبھی کہا کہو میرے نبی خوش ہوئے میرے نبی خوش ہوئے اور میرے نبی علیہ بس کر بس کر یہ گاڑی دس منٹ اور بھائی دس منٹ واقعی ہیں یہ نہیں بیان میں میں ابھی زندہ ہوں خیر آب بھر ماجی سیدہ فرماتے رضی اللہ تعالی میرے نبی فرمانے لگے آؤ صحابی ہو ہو کی سونا نہ لگ دائے صحابی آؤ صحابی آؤ صحابی آؤ ایشہ دے گھر چلیے سبحان اللہ آؤ صحابی ایشہ دے گھر چلیے آخری عطالت رٹ کی تیو جب آپ آگیا ہے اللہ نے فرما دیا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اٹھو صحابی ایشہ دے گھر چلیے مہا جی سیدہ صدیق آدی والدہ امی رمان دوار دروازے پر کھڑے ہوئے میرے نبی فرماتے ہیں السلام علیکی یا امی امی سلام آپ بھی گھر جایا کرو ساس کو سلام کیا کرو سسر کو سلام کیا کرو گھر میں جا کر جانگلی جنگ بیوقوفوں کی طرح نہ گیا کرو گھر والوں پر سلام کہا کرو میرے نبی صحابہ پر سلام کہتے تھے میں پھر پڑھوں گا السلام علیکی یا امی والیکم السلام یا رسول اللہ امی میرے نبی میرا بیمار کتے سارے کہو امی امی میرا بیمار کتے میرا بیمار کھنا ہے میرا بیمار کون آئے کوئی نہیں کوئی نہیں میں ایک گھنٹہ ہو رہا ہے کون آئے نہیں ہاتھ دو ہاتھ اللہ اکبر اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور میں نے ریٹ آخری اور دورت ریٹ کی ہوئی ہے اللہ کا جواب آئے گا تو پھر گھر جہوں گئی سیدہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے نبی نے فرمایا جواب آگیا ہے جواب آگیا ہے اللہ نے تیرے جواب کو قرآن بنا دیا ہے سبحان اللہ کیا فرما ہے اللہ نے اللہ اللہ تم قل تم ما یکون للا اللہ تکل بی هذا سبحان ک هذا بہتان عظیم سبحان کا بہتان بہتان عظیم اللہ نے فرمایا جی میں اللہ دی ذات اہن بات شرق دے تصور کول پاک ہے میں ا Test دی ذات گناہ دے تصور کول پاک ہے میں پھر کہاں گا جی میں اللہ دی ذات گناہ دے تصور کول پاک ہے حر حر بہتان ن bois اللہ اللہ تو میرے پیغمبر علی السلام کو اللہ نے فرمایا کہو آزا بہتا نن ایک بسنا چھوٹا جیاز کر لگا اللہ اکبر اللہ پاک بولو اللہ زور سے ایک دفعہ اور اللہ پاک بولو اللہ نبی پاک نبی کی بی بی پاک بولو اللہ پاک نبی پاک نبی کی بی 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 پاک اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو بھی پاک میں بھی پاک تیری بی 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 پاک جی میں تیری بی بی تیرے جائی نہیں تو میرے جائی نہیں پھر کہا جی میں تیری بی بی پاک ہے مگر تیرے جائی سبحان اللہ سبحانکہ دا بہتان العظیم اللہ دی ذات اعداد شریکان دے تصور کو لپاک ہے ماں عیشہ دی ذات گناہ دے تصور کو لپاک ہے اقول قولی حالا والحمدللہ رب العالمین بیان تھوڑا ہویا ہے چلو کوئی دیں